جو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں رضا مندی سے ہونا چاہیے سورہ نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمبر انتیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یو لذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل اپنے مال کو آپس میں گلت طریقے سے متخواہو اللہ انتکونا تجارتن انترادی منکم سوائیے کی تجارت کرو رضا مندی سے تو تجارت میں فرس کنڈیشن کیا ہے؟ رضا مندی رضا مندی کے بغیر تجارت نہیں ہوتی ہے دارکتنی میں حدیثہ ہی سناچ سے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحلو مالو امرین مسلمن الا بی تی بی نفسی کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کی رضا مندی سے ملیں اس کی رضا مندی سے ملتا ہے تو حلال ہے اب یہاں پر کیا ہے پہلا قائدہ جو بیچ رہے ہو خرید رہے ہو خوشی خوشی رضا مندی سے ہونا چاہی ہے فورس کر کے وہ بزنس نہیں ہوا وہ کیا ہوا وہ تو گسب ہوا اچھے اس کے انہیں سب سے کامن مثال کیا ہے آپ کو پتایا آپ کو اس میں شاید بہنوں کو انٹرسٹ ہوگا اس میں بیوی کا مال لوگوں میں یہ سوچ ہے بیوی کا مال اپنا اگر بیوی کا مال اپنا ہوتا تو یہ بتاؤ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کی وراثت میں شوار کا کتنا حصہ ہے بیوی کی جو پراپرٹی ہے اس میں شوار کا کتنا حصہ ہے اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا ہیں بچے ہیں تو پاو ہیں تو بیوی کی پراپرٹی کا پاو حصہ شوار کو مل رہا ہے انتقال کے بعد تو پورا آپ کا کیسے ہوا الٹا بیوی پہ تو خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا بیوی کا مال ہے مطلب میرا یہ رضا مندی ہے تو ٹھیک ہے اس نے خوشی خوشی دیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر فورس نہیں کر سکتے ہیں وہ حلال ہی نہیں ہے مال ایزی کتنی ساری مثالیں ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنیں سب سے پہلا قائدہ یاد رکھئے کیا ہے رضا مندی سب سے پہلا قائدہ یاد رکھئے